وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا معنی کیا ہے لفظی ترمت وِيهِ اللَّهِ تعالیٰ کی تر وسیلہ تلاش کرو یاد رکھ لیں ایک بات کو ایک بات زیر میں رکھ لیں کہ یہ ہماری جو لینگویج جس کو ہم اردو لینگویج کہتے ہیں یا جو ہندی لینگویج جس کو ہم اردو ہی کی ایسی کہا جاتا ہے یہ جو لینگویج ہے یہ جو زبان ہے یہ بہت ساری زبانوں سے اس کو اخذ کیا گیا ہے جس میں عربی زبان سے بھی یہ لی گئی ہے جب عربی زبان سے یہ چیز لی گئی ہے تو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو عربی سے تو لے لیے گئے لیکن ہماری زبان میں ان الفاظ کا آ جانے کے بعد ایک معنی فکس ہو گیا جبکہ عربی زبان میں وہ لفظ بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہے بہت سارے معنوں میں استعمال ہوتا ہوتا ہے تو یہ جو لفظ وسیلہ ہمارے سامنے ہیں اس لفظ کے اندر اس لفظ کے اندر کعربی میں معنی ایک تو ہے ذریعہ فلانا ذریعہ فلان ذریعہ فلان ذریعہ ہے اور اس سے لوگ کچھ مراد یہ لیتے ہیں اس ذریعے سے کچھ لوگ مراد یہ لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف کوئی نہ کوئی ذریعہ تلاش کرو مطلب کیا ہے پہنچنے کے لیے کوئی سیڑھی لگاؤ تو سیڑھی کیا ہے اللہ تک جانے کے لیے کیا سیڑھی ہے جی ہم اپنی بات جو ہے وہ بزرگوں کے آگے رکھیں اور بزرگ جو ہے وہ بات جو ہے وہ آگے بزرگوں کی بات جو ہے وہ اللہ کے سامنے ہوگی تو اس طرح کر کے ہماری بات جد قبول ہو جائے گی حلقے ایسا نہیں ہے عربی میں جو لفظ وسیلہ ہے اس کا معنی ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے قرب اور نزدیکی قرب اور نزدیکی یعنی نزدیک ہونا قریب ہونا یہ جو ہے یعنی عربی میں اس کا معنی اور مفہوم ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بقیدہ ایک دعا موجود ہے جس دعا میں اللہ کے نبی اسلام نے خود سکھایا ہے جب ازان ہو جاتی ہے تو ازان کی دعا میں یہ دعا کی جاتی ہے اللہم ربہ هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد للوسیلہ آتی محمد للوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقام محمودا للذی وعدتا وہاں پہ آتی محمد للوسیلہ محمد کو وسیلہ اتا فرما اب ہم دعا کرتے ہیں محمد کو وسیلہ دے دے اب اللہ کونسا محمد کو وسیلہ دے اب اللہ تعالی سے وہ کونسا وسیلہ ہے جو ہم محمد کیلئے مانگتے ہیں تو وسیلہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ محمد کو کوئی اور سیڑھی دے دے جس سیڑھی کے ذریعے محمد چڑھ کر اللہ کے پاس پہنچ جائے نہیں یہاں اس وسیلہ کا معنی قرب نزدیک کی ہے اعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قرب اپنا نزدیک وہ دے دے جو اللہ نے مقام اپنے نبی کے لیے بنایا ہوا ہے اور وہ ایک مقام محمود ہے اور وہ قیامت والدن ایک ایسی جگہ ہے جہاں سارے انبیاء جو ہیں وہ انکار کر دیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسیلہ آگے بڑھ کر جو ہے وہ پوری کی پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ سفارت اور شفاعت کریں گے تو وہاں پر بھی ایک جو ہے وہ ایک مقام محمود ہے یا جنت میں کوئی بڑا مقام ہے جو مقام محمود ہے وہ مقام محمود بھی ہے اور وہی وسیلہ اور وہی قرب اور وہ نزدیک کی ہے تو ہم اپنے نبی کے لیے وسیلے کے معنی جو ہے یہ قرب ہے نزدیک ہے تو اللہ تعالی یہاں پہ ایمان والوں سے کہنا چاہ رہا ہے اے ایمان والوں اللہ تعالی سے ڈر جاؤ اور اپنے رب کا قرب یعنی اپنے رب کی نزدیک کی تلاش کرو اے اللہ ہم تیرے قریب ہونا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنے جو ہے وہ قریب کر لے ہم تیرے بندے ہیں ہمیں جو ہے وہ قریب کر لے یہ جو ہے یہ جو ہے وہ مقصود ہے یہ جو ہے وہ تلاش ہے اسی طرح قرآن مجید میں سورت بنی اسرائیل میں سورت بنی اسرائیل کے اندر جو کہ پندروں سے پارے کے اندر آتی ہے اس کے اندر اللہ تعالی نے آیت نمبر 57 کے اندر آکے کہا ہے اولئیک الذین یدعونا یبتغونا الى ربهم الوسیلہ اولئیک الذین یدعونا جو لوگ رب کو پکارتے ہیں جو لوگ رب کو پکارتے ہیں یدعونا پکارتے ہیں یبتغونا الى ربهم الوسیلہ وہ اپنے رب کے وسیلہ چاہتے ہیں اور وسیلہ کی آگے تفسیر وضاحت اسی آیت میں آگئی کہ ایہم اقرب کہ کون ہے جو رب کے قریب ہو جائے ویرجون رحمتہ اور اس کی رحمت تلاش کرتے ہیں وہاں پہ آیت کے اندر اس وسیلے کو بقیدہ اس کی وضاحت کر دی کہ ایہم اقرب کہ کون ہم میں سے رب کے قریب ہو جائے تو وسیلہ بمانہ قرب کے ہے بمانہ نزدیکی کے ہے بمانہ قریب ہونے کے ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے یائیواللہذین آمنو اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ سے نیکیاں کر کے رب کے قریب ہو جاؤ انسان نیکی کرتے 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 رب کے قریب ہوتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے ورمایا وَجَاہِدُ فِي سَبِيلِهِ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو یہ ہے آیت کا صحیح مانا اور یہ ہے آیت کا صحیح مفہوم اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ ہم اپنی دعا میں کہتے ہیں اے اللہ نبی کے وسیلے سے مجھے میرا یہ کام کر دے اس کا دوسرا لفظ اے اللہ نبی کے صدقے میرا یہ کام کر دے یا فلان بزرگ کے صدقے میرا یہ کر دے اے اللہ اپنے نبی کے صدقے ہمیں معاف کر دے اس طرح کے جتنے الفاظ ہیں یہ سب نجائز ہیں یہ گناہ ہیں یہ کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ یاد رکھنے کہ یہ دعا ایک عبادت ہے اور عبادت صرف اس طرح کی جا سکتی ہے جس طرح اللہ کی طرف سے یہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے بس یہ نہیں ہے کہ ہم مردی سے کچھ چیزیں کریں اور یہ کہہ دیں کہ یہ عبادت ہے ایسا نہیں ہے عبادت صرف وہ ہے جو اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول سے جو ہے وہ ثابت ہو اور اس عبادت میں جو دعا میں وسیلہ ہمیں قرآن یا حدیث میں ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے وہ صرف تین طرح کا صرف تین وسیلہ ہیں بس اور وہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی صفات کا وسیلہ دے سکتا ہے کس طرح کہ اللہ اپنے تو غفور ہونے کے صدقے ہمیں معاف کر دے اللہ تو غفور ہونے کے وسیلے ہمیں معاف کر دے اللہ تو قدیر ہونے کے واسطے میرا یہ کام کر دے انسان اپنے اللہ کی صفات کا وسیلہ دے سکتا ہے دوسرا انسان اپنے عمل کا وسیلہ دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے عمل کا میں نے اللہ فلان وقت تیرے لیے فلان کام کیا تھا اللہ میں نے صرف تیری خاطر روزے رکھے ہیں اللہ میں اپنے اس عمل کو وسیلہ بنا کے تجھ سے دعا کرتا ہوں اللہ میرے ان عامال کے صدق اللہ مجھے معاف فرما دے اللہ میرے ان عامال کے صدق اللہ میری مصیبتیں دور کر دے انسان اپنے عامال کو وسیلہ بنا سکتا ہے اور تیسرا یہ ہے تیسرا یہ ہے کہ انسان کسی نیک بندے سے دعا کروا ہے نیک بندے سے دعا کروا ہے اور اس کی دعا کو وسیلہ بنا دے اس طرح کر ایک سی مثال دے کے سمجھاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بارش کی ضرورت پڑ گئی بارش کی ضرورت پڑ گئی تو اس کی جب ضرورت پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس نبی اسلام کے چاچا کو نکال کے میدان میں لے آئے اور ان سے کہا ہمارے حق میں دعا کریں اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے انہوں نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما دے اور پھر حضرت عمر نے خود دعا کی خود دعا کی اور کہا اے اللہ تیرے نبی کے دور میں ہم تیرے نبی سے دعا کروایا کرتے تھے اور تُو بارش نازل کر دیتا تھا اے اللہ آج ہم تیرے نبی کے چاچا سے دعا کروا رہے ہیں اے اللہ ہم تیرے نبی کے چاچا سے دعا کروا رہے ہیں اے اللہ ہمارے حق میں ان کی دعا کو قبول فرما لے اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا اور بارش نازل ہو گئی یہ تین انداز سے اللہ تعالیٰ کے اسما وصفات کا وسیلہ دینا نمبر دو اپنے آمال کا نبی اسلام نے ایک لئے حدیث بیان کی ہوگی ہم نے سنی ہوگی کہ تین لوگ تھے کسی غار میں پھنس گئے تھے اور غار میں آگے پتھر آکے گر گیا تھا اور اس غار میں پھنس گئے تھے اب اتنا بڑا پتھر تھا کہ اس کو دھکا دیتے ہیں تو پیچھے نہیں اٹھتا تینوں نے اپنے اپنے عمل کو وسیلہ بنایا ایک نے کہا اے اللہ میں نے والدین کی اتنی خدمت کی تھی فلان کیا تھا فلان کیا تھا اے اللہ صرف تیری رضا کیلئے کیا تھا اے اللہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے تھا اے اللہ میں نے اپنے والدین کو صرف تیری رضا کے لئے خوش کیا تھا اے اللہ اس عمل کو وسیلہ بنا کے تُس سے دعا کرتا ہوں اے اللہ اس عمل کے صدقے اے اللہ اس عمل کے صدقے آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے پتھر تھوڑا سا پیچھے ہو گیا دوسرے نے دعا کی اے اللہ ایک وقت تھا میرے پاس میں نے فلان اپنی ایک رشتہ دار کو خرزہ بشاری مجبور تھی بہت بڑی مجبور تھی اور وہ میرے پاس جو ہے وہ کچھ لینے کے لئے آئی میں نے اس کو گویا کہ بلیک میل کیا اسے کہا کہ میں تجھے جو ہے اس صورت میں دیتا ہوں تو میرے ساتھ برائی کر لے وہ برائی کرنے کے لئے فل تیار ہو گئی سارے موقع محسر تھے جب اس کے ساتھ برائی کرنے لگا تو اس نے کہا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جا اللہ سے ڈر جا کہتا ہے میرے اوپر اس بات کا اتنا سر ہوا کہ اللہ میں تیری رضا کے خاطر اس عورت کو چھوڑ دیا تھا اس سے کوئی گناہ نہیں کیا تھا برائی نہیں کی تھی جو اس کو چاہیے تھا مال وہ بھی دے دیا تھا اور اللہ میں نے اس سے کوئی برائی نہیں کی تھی اللہ وہ والی گناہ سے بچنا اور تجھ سے ڈر جانا وہ والا عمل میں نے تیری رضا کے لئے کیا تھا اللہ اس عمل کے بدلے آج مجھے ہماری اس مسئیبت سے نجات دے دے اللہ نے پتھر کو تھوڑا سا اور پیچھے سرکا دیا تیسرین دعا کی اے اللہ میرے پاس فلاں فلاں بندے کی امانتیں تھیں اور وہ امانتیں جو ہے بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں وہ جو اس طرح بڑھیں کی وہ جو ہے گائے بکری تھی یا بھینستی وہ آگے بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں کتنے عرصے بعد وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا اللہ کے بندے اللہ کہہ اللہ سے ڈرو اور میری امانت واپس کر دو میں نے وہ ساری بکریوں کے اور گائیں کے ریوڑ سارے اس کو دے دیئے تھے اللہ صرف تیری رضا کے لیے دیا تھا اللہ صرف تیری رضا کے لیے دیا تھا اللہ تُس سے دعا کرتا ہوں اس عمل کو وسیلہ اور صدقہ بنا کے دعا کرتا ہوں آج ہمیں اس مسئیبت سے نجات دے دے تو پتھر تھوڑا سا پیچھے سرک گیا تھا یہ واقعہ اللہ کے نبی اسلام نے پہلی قوموں کے اس لئے بیان کی ہوتے ہیں کہ یہ والے عمل ہم کر سکتے ہیں تو یہ وسیلے کے صرف اور صرف تین آپشن ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات کا انسان اپنے عامال کا وسیلہ دے سکتا ہے یا انسان جو ہے کسی نیک بندے سے دعا کروائے فلاں مولوی صاحب آپ میرے حق میں دعا کر دیں وہ مولوی صاحب اپنی دعا کر دیتا ہے بعد میں آپ اپنی تنہائیوں میں جا کے کہتے ہیں اللہ فلاں بھائی نے فلاں نے میرے حق میں دعا کی تھی اللہ میں اس دعا کو وسیلہ بنا کے اس دعا کے صدقے تجھ سے مانگتا ہوں مانگتی ہوں اللہ میری مصیبتیں دور کر دے اللہ میرے مسائل کو حل کر دے وغیرہ وغیرہ صرف یہ آپشن جائز ہیں اور بس اور بس اس سے آگے بڑھنا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بارے میں کہا خضو ما آتاکم الرسول خضو ما آتاکم کہ جو رسول نے دیا ہے وہ لے لو اور وما نہاکم عنہ اور جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے منع کیا اسے باز آ جاؤ جو دیا ہے وہ لے لو جو تم سے نہیں دیا اسے باز آ جاؤ یاد رکھ لیں کہ نبی کے عمل کو جو انہوں نے کیا اس کا کرنا بھی عبادت ہے اور جس کو نہیں کیا اس کا چھوڑنا بھی عبادت ہے جو کام نبی نے نہیں کیا اس کا چھوڑنا بھی عبادت ہے دیکھیں ہمارا دروشی فیلہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم ہم اس میں یہ تو کہتے ہیں اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسی طرح رحمت نازل فرما جیسے ابراہیم علیہ السلام پہ رحمت نازل کی تھی لیکن یہ کہنا جائز نہیں ہے اللہ ابراہیم کے صدقے اپنے نبی کے پہ اوپر رحمت نازل کرا یہ تو جائز نہیں ہے ایسے تو نہیں کہا گیا نا بلکہ ایک طریقہ سکھایا گیا تو ہماری دعاوں میں وسیلہ وسیلہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے عمل کو اور نیک بندے کی دعا کروانے کے بعد اپنی دعا میں وسیلہ کر سکتے ہیں صرف اور صرف اور یہ آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ آیت کا لوگ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں ہمارے ساتھ فراڈ کرتے ہیں اس طرح کی آیتوں کو پکڑ کے اور فٹ کر رہے ہیں ہوتے ہیں لو جی اللہ نے کہا ہے وَبْتَغُوِا لَعِلْهِ الْإِلَيْهِ الْوَسِیلَةَ وَبْتَغُوِا اللهم کی طرح وسیلہ تلاش کرو اور قیاس کر رہے ہوتے ہیں اپنے اوپر ہوجی کمرے کو اپر چڑھنے کے لئے تو سیڑھی چاہیے ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات تو اوپر ہے نا اللہ کی طرف چڑھنے کے لئے تو سیڑھی چاہیے ہوتی ہے تو سیڈی کے بغیر انسان کیسی اوپر جا سکتا ہوتا ہے نعوذ باللہ اللہ کی ذات کو اپنے پر قیاس کرتے ہو اللہ کی ذات کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہو بھی اللہ کی ذات تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ تو تجھ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہے اللہ کے لیے قیاس کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پہنچنے کے لیے سیڈی چاہیے ہوتی ہے یاد رکھ لیں یہ آیت جو سورت المائدہ کے آیت نمبر 35 ہے اس کا اس دعا کے وسیلے کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے اس دعا اس آیت میں صرف یہ ہے وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا مانا اور مفہوم یہ ہے کہ رب کے عامال کر کے نیکیاں کر کے اس کے نزدیک ہو جاؤ وَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تقوی اختیار کر لو یہ پہلا حکم ہے اتَّقُوا اللَّهَ کا مانا ہے گناہ سے بچنا اور وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا مانا ہے نیک عامال کر کے اس کے قریب ہو جاؤ ہر چیز میں ایک ہوتا ہے منفی اور اس بات تو ایک پہلے کا بچ جاؤ گناہ سے دوسرے میں کہا ہے نیک عامال کر کے رب کے نزدیک ہو جاؤ اس کے قریب ہو جاؤ یہ مفہوم ہے اس وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا اس دعاوں کے وسیلے میں کوئی تعلق نہیں ہے یاد رکھ لیں میں اپنی ان ماں اور بہنوں کو اور وہ لوگ جو دین کے ساتھ اپنا تعلق شو کرتے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اے اللہ نبی کے صدقے ہمارے اوپر رحم فرماؤں اے اللہ نبی کے وسیلے ہمارے یہ کام کر دے اللہ تعالی ہدایت دے اللہ کے واسطے اور میرے بھئی اللہ کا واسطہ دے کہ خدا کے لیے ان آیات کو صحیح طرح سمجھ لیں اور میرے بھئی قیامت والدین ان لوگوں پہ دکھ نہیں ہوگا جس نے ساری زنگی سجدہ نہ کیا ہو ساری زنگی رب کے آگے ماتھا نہیں لگایا ہے اور قیامت والدین فیصلہ ہو جائے اٹھاؤ اس کو جہنم میں جا کے پھینک دو افسوس اس پہ ہوگا جس نے ساری زنگی ماتھا رب کے سامنے اللہ کے آگے جو ہے رگڑ رگڑ کے آ رہا ہے اور قیامت والدین فیصلہ ہو جائے حبا آمن ثورہ سارے اعمال برباد ہیں اٹھاؤ اور جہنم میں جا کے پھینک دو اور میرے بھئی افسوس ایسا ہے کہ ہم انسان نیک آمال کر رہا ہے اور رب کے سامنے کوئی اس کا عمل ویلیو نہیں بن رہا اس لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو شرک سے بچائیں اپنے آپ کو برائیوں سے بچائیں اپنی دعاوں کو اس طرح کریں جیسے رب سے مانگنے کا ایک حق ہے پیچھے آیت میں ہم نے پڑھا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ قبول کرتا ہے متقین سے ایک طرف تقویہ گناہوں سے بچیں یہ دعاوں کے اندر گناہ کر کے اور رب منگ سے رہے ایک کسی اللہ نے منع کی یہ نہیں کرنا اور وہ کر کے کہہ رہا ہے ایک باپ بیٹے سے کہہ دیتا ہے بیٹا میرے لئے گلاس پانی کے لے کے آؤ ہاتھ دھو کے ہاتھ گندے کر کے پانی لے کے آ رہا تو اس باپ کو تکلیف ہونی ہے یا وہ خوش ہونا ہے رب نے منع کیا یہ کام نہیں کرنا ہے اور اس کو نافرمانی کر کے وہ عمل کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں رب کی رحمت کیوں نہیں آتی اللہ ہمارے اوپر رحمت کی اللہ تعالی ہمارے اوپر کیوں بلائے نازل کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے اوپر کیوں اوہ بھئی اللہ تعالی اس لیے بلائے نازل کرتا ہے آنکھیں کھول کے دیکھیں ذرا سمجھیں کہ جو دین ہے وہ دین ہے بھی کہ نہیں ہے ہم قصہ کہانیوں کے پیچھے لگ گئے اور کہا کہ جی مولویوں نے ہمیں جو ہے بگاڑا مولوی نے کہاں بگاڑا ہوا ہے مولوی بھی تو اللہ معافی دے ہمارے علماء کے اس مولویوں کی لائن میں ہم اپنے بچوں میں سے اس بچے کو بھیجتے ہیں جو بچہ معاشرے کا نکمہ ترین ہوتا ہے جو بچہ سکول میں نہیں چلا جو کاروبار میں نہیں چلا جو گھر میں بیٹھا نہیں ہے جس نے محلے میں چوریاں کی لوگوں کو گالیاں دی لوگوں کو پتھر مارے آخر سٹیجی اس کو اٹھا کے جاؤ مولوی کے پاس مسجد میں چھوڑ کے آجاؤ اس کو اٹھاؤ جا کے مدرسے میں چھوڑ کے آجاؤ کون ہے وہ نیک ماں باپ جو اپنے ذہین بچوں کو عالم بنانا چاہتے ہیں کی طرح ہیں وہ لوگ مجھے وہ فیکٹری بتا دیں جس میں گندہ سے گندہ مال داخل کرو اور کہو کہ نتیجہ ریزلٹ ہمیں امدہ ترین چیز تیار کر کے دو یہ کون سی فیکٹری ہے جس میں خام مال انتہائی گندہ دیا جائے اور ریزلٹ امدہ دے امدہ لیا جائے وہ اس گندے مال سے تیار ہونے والا جو آگے مال بن کے آئے گا وہ اسی ذہنیت کا ہوتا ہے اس میں ذہنیت اتنی سی ہوتی ہے اس میں سمجھ ہی اتنی ہوتی ہے اس کو آگے پتہ نہیں ہوتا ہے میرے منڈک والے اس کومے سے باہر کی کوئی دنیا ہے بھی کہ نہیں ہے اس نے لکیر کا فقیر ہو کے جیسے پیچھے والے نے بتایا آگے اور آگے عوام الناس کا میرے اور آپ کا حال عوام الناس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں دین کے بارے میں ہمیں قطعا کہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہے جو مولوی نے بول دیا بہت خدم نہ ہم نے ترجمہ پڑھنا نہ ہم نے حدیث پڑھنی نہ ہم نے حدیثوں کو کتاب کو بتاؤ دنیا کی کونسی زبان ہے جس میں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہے بتاؤ دنیا کی کونسی زبان میں ہے جس کے اندر بخاری مسلم ابودعو ترمیزی نسائی ابن ماجہ جن میں ان حدیث کی کتابوں کے ترجمے موجود نہیں ہیں اردو میں ہیں انگلش میں ہیں ایک مسلمان اٹھ کے کھڑا ہو جائے اللہ کی قسم میں نے ساری زندگی میں ایک دفعہ قرآن مجید کو خود ترجمے سے پڑھ لیا ہے اللہ کی قسم میں نے ساری زندگی میں ایک دفعہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری کو ترجمے کے ساتھ خود پڑھ لیا ہے اللہ کی قسم میں نے ساری زندگی میں ایک دفعہ اللہ کے نبی اسلام کی حدیث صحیح المسلم کو کھول کے ترجمے کے ساتھ پڑھ کون دعویٰ کر رہے ہیں کون ہیں کدھر کہ وہ پڑھنے والے اور اعتراض صرف اور صرف دین کے ان لوگوں پہ ہم خود میرے بھائی جاہل بنے ہوئے اس لیے خلاصہ تھا با چر رہی تھی اپنی دعاؤں کو صحیح کریں اپنی دعاؤں کو خالص کریں پھر دیکھیں رب کی رحمت کیسے چھت پھار کے آتی ہے پھر دیکھیں کہ رب کی رحمتیں کیسے برستی ہیں پھر دیکھیں کہ مانگنے والے وہ مو لے کے آئیں وہ زبان لے کے آئیں کہ رب کی نافرمانی کیے بغیر مانگ کے دکھائیں اور رب کی نافرمانی کیے بغیر مانگ کے دکھائیں پھر دیکھیں رب کیسے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا قرب وسیلہ تلاش کرو اللہ تعالیٰ کی نزدی کی تلاش کرو جس طرح کے جس طرح کے ہمیں یعنی نیکی کر کے اللہ کا قرب تلاش کرو نزدی کی تلاش کرو یہ کر رہا ہے اور اٹھا کے فٹ کر دیا اس آیت کو اپنی نافرمانیوں پہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وابتغو الیہ الوسیلہ تلاش کرو رب کی طرف قرب اور نزدی کی وجاہدو فی سبیلیہ اور اللہ کے راسے میں جہاد کرو لعلکم تفلحون تاکہ کامیاب ہو جاؤ تمام مسلمان بہن بھائیوں سے میری یہ گزارش یہ ہے کہ اس چینل کو سسکرائب کریں اور تمام ویڈیوز کو آگے بھی شیئر کریں انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب کیلئے صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنیں گا آپ اپنی رائے کا کومنٹس میں پوری طرح اظہار کر سکتے ہیں اور اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ کومنٹس میں پوری طرح پوچھ سکتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ